آج ہم لوگ بات کریں گے انل فیسر کے علاج کو سمجھیں گے خارن اور لچھڑ کو سمجھیں گے اور اس سے کیسے بچاؤ کیا جائے آج کا یہ بھی سا ہے تو انل فیسر ایک ایسی پرابلم ہے جس میں جو ملدوار ہوتا ہے انل کینال ہے اس کے اندر ایک âlcer بن جاتا ہے اس کی موکوسہ کے اندر ایک بریچ ہو جاتی ہے موکوسہ کے اندر ایک âlcer بن جانا اسی کو انل فیسر بولا جاتا ہے تو جو ملدوار ہے انل کینال ہے اس میں تین چار پرابلم ہوتی ہیں جو کامن پرابلم ہیں کافی سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ کونسی پرابلم ہے کونسی نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں انل فیشر ہے فیشر میں ایک آلسر بن جاتا ہے مکوزا میں کٹ لگ جاتا ہے جو پائل سے اس میں جو ملدوار ہے اس کے اندر وینز کے اندر سوجن ہو جاتی ہے جو فیششولا کی پرابلم ہے اس میں ملدوار اور اسکن کے سرفس کے بیچ میں ایک راستہ ٹریکٹ بن جاتا ہے اور ایسے ہی انو ریکٹل اپسس ہے چیزیں تھوڑی تھوڑی سی الگ ہوتی ہیں چاروں چیزیں الگ ہیں ان کا علاج بھی تھوڑا تھوڑا الگ ہے تو اگر ہم انل فیشر کی بات کریں تو انل فیشر کا بھی جو مین کارن ہوتا ہے وہ کبج کی سمیشہ ہے کبج کے کارن ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ایک سفنگٹر ہوتا ہے سفنگٹر ٹائٹ ہو جانے کے کارن وہ سفنگٹر ٹائٹ تب ہی ہوتا ہے جب مکوزا کے اندر چوٹ لگے وہاں پہ درد ہوتا ہے درد ہونے کارن یہ ٹائٹ ہوتا ہے ٹائٹ ہونے سے پھر بلڈ سپلائی مکوزا کی کم ہوگی اور وہ مکوزا کے اندر جو ہیلنگ کی پرابلہ میں ہو جائے گی اور اس میں آلسہ بن جائے گا تو مین کارن ہے کانسٹیپیشن ہے گربہ بستہ کے دوران مہلاؤں میں ہو سکتا ہے چھوٹے بچوں میں کافی کامن ہے اس کے علاوہ کسی بھی وجہ سے ٹراؤما لگ جائے یا کبھی مکوزا کے اندر کوئی انفلیمیٹری بیماری ہو جائے جیسے کی کرونس ڈیجیز ہے یا ہلسریٹیو کولائٹیز ہے اس کے علاوہ اس مکوزا کے اندر بلڈ سپلائی کی کمی ہو جائے کئی بار انل کینال کے کانسر ہے اس کے کارن بھی ہو سکتا ہے مکہ کارن ہوتا ہے وہ کبزی کی سمجھ سے ہے تو اگر انل فیسر ملدوار کے پیچھے کے راستے میں ہے تو چانسے سے کی کانسٹیپیشن کے کارن ہوا ہے اور اگر لیٹرل وال میں ہوا ہے سائیڈ کی وال میں اور ملٹیپل ہیں تو چانسے سے کی کوئی اور پرابلم ہوگی کوئی انفلیمیٹری کنڈیشن ہو سکتی ہے تو وہ سب دیکھنا ہوتا ہے جانچ کے دورا تو اگر اس کے لچھن کی بات کریں تو اس میں جو مین لچھن آتا ہے انل فیسر کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جب پیشنٹ سٹول پاس کرتا ہے ٹوائلٹ جاتا ہے تو اس کے بعد پین ہوتا ہے پائلٹ میں پین سٹول پاس کرتے سمجھ ہوتا ہے تو اگر سٹول پاس کرنے کے بعد پین ہوا تو چانسے سے یہ فیسر کی پرابلم ہے اس کے علاوہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے ملدوار ہے وہاں پر خجلی ہو سکتی ہے موکس کا سکریشن ہو سکتا ہے ایچنگ کی پرابلم خجلی کی پرابلم ہو سکتی ہے تو پیشنٹ امومن اس طرح سے کمپین کرتا ہے جو فیسر کا پیشنٹ ہوتا ہے اس میں پین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ٹوالٹ جانے میں پیشنٹ کو ڈر لگنے لگتا ہے تو یہ طرح سے اس کے لچھن آتے ہیں اور اگر اس کے جانچ کی بات کریں کہ اس کو کیسے بتا کیا جائے تو جاہاں تر کیسے میں جو پیشنٹ اپنی کمپین بتاتا ہے اسی سے ہی ہمیں پتا چل جاتا ہے اور کچھ کیسے میں جانچ کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے ایک تو دیجٹال ریکٹل ایکزامنیشن ہے مطلب فنگر ڈال کے ملدوار میں دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پروکٹویسکوپی اینویسکوپی یا کولنویسکوپی ہے اس کے دورہ بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ امومن تب کیا جاتا ہے جب کسی پیشنٹ میں ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ اور پرابلم ہو ہو سکتا ہے کئی بار کی عمر زیادہ ہے تو دوسری پرابلم بھی اسٹرکچر رول آؤٹ کرنا ہے کرونس ڈیجیز اس میں کئی بار اگزامنیشن انیستیسیا کے انڈر ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں آلسر رہتا ہے گھاؤ تو اس کے کارنڈ پیشنٹ کو دیورنگ اگزامنیشن درد بہت زیادہ ہوتا ہے اب اگر اس کے علاج کی بات کریں فیسر کی پرابلم اس کو ہم دو طریقے سے اس کے علاج کو میں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو ایک تو ایکیوٹ فیسر ہے جس میں جو گھاؤ بنا ہے وہ چھے ہفتے یا آٹھ ہفتے سے کم ہوئے ہیں دو مہینے کے اندر کسی کو اگر ایک بس آلسر بنا ہے بریچ بنا ہے تو زیادہ تر چانسز ہے کہ دینچریا میں بدلاؤ کرنے سے خان پان میں بدلاؤ کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو ایکیوٹ جو فیسر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہیل ہو جاتے ہیں اگر تھوڑی بہت سودھانی بڑھتی جائے لیکن اگر وہ جو فیسر ہے جو گھاؤ ہے مکوسہ کے اندر جو مسل لیئر ہے وہاں تک چلا گیا جس کو ہم لوگ کرونک فیسر بھی بولتے ہیں جو کی دو مہینے سے زیادہ کا ڈیوریشن ہو گیا اس کیسے میں پھر ہمیں دوسرے بھی جو علاج ہیں اس پہ جانا پڑتا ہے تو اگر اس کے علاج کی بات کریں فیسر کی جیسے کسی کو کرونک فیسر ہو گیا تو علاج کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں کھان پان میں بدلاؤ کرنا ہے جو اس کا ایم رہتا ہے بیسکلی فیسر کیسے ٹھیک ہوگا اس کے لئے ایک تو ہمیں ایسی چیزیں کھانی ہیں تاکہ جو اس ٹول ہے وہ ٹائٹ نہیں ہو اور ہارڈ نہیں ہو کیونکہ مین وجہ ہوتی ہے ٹائٹ اس ٹول کا اور لارج اس ٹول کا اس کے قارن سے چوٹ لگتی ہے تو اس ٹول سافٹ ہو اور اجلی پاس ہو جائے اور دوسرا جو اسفنگٹر ہے جو مسل لیئر ہے جو راستہ ہوتا ہے ملدوار کا اس میں اسفنگٹر ہوتا ہے دروازہ ہوتا ہے اس کو ریلیکس کرنا بیسکلی اس کو کیا ہے ریلیکس کرنے سے جو بلڈ سپلائی مکوسا کو نہیں مل پا رہی ہے وہ بلڈ سپلائی ملنے لگتی ہے تو یہ دو چیزوں پر مین فوکس ہوتا ہے کھانے میں ہمیں ایسے کھانے کھانے جس میں اس طرح کی چیزیں دہی کھانا جس سے کی پیٹ ٹھیک رہے اور پانی پینا ہے پانی سے بھی سٹول سافت رہے گا اس کے اندر وارٹر کا کنٹینڈ رہے گا تو اجلی پیٹ ساف ہو جائے گا پانی 8 سے 10 گلاس پر دے کا لینا ہے پانی کسی بھی روپ ملے سکتے ہیں جوس پی سکتے ہیں چھاچ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑی بہت ایکسرسائج کرنا ہے چلنا فرنا ہے گھومنا ہے کم کم آدھے گھنٹے 45 منٹ یوگا جیم ایکسرسائج کچھ بھی کر سکتے ہیں جس سے کی پیٹ ساف رہے تو یہ کچھ دنچریہ میں بدلا ہو گیا تو کھانے میں ہمیں دھیان رکھنا ہے اور پانی میں دھیان رکھنا ہے جو تلی بھونی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آئل ہوتا ہے جس میں نمکین ہے جو سکر کی چیزیں ہیں میدہ کی چیزیں ہیں بجار کی ڈببابن چیزیں ہیں فرائیڈ آئٹم ہے جو نان بیج ہے اسپیسلی جو ریڈ میٹ ہوتا ہے اس کو آوائیڈ کرنا اس سے کبجی کی پرابلم ہوگی اور یہ سمیسیا ٹھیک کرنے میں پھر دکھت جاتی ہے یہ تو کھان پان میں دنچریہ میں بدلا ہوا ایک ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپسن ہوتا ہے سٹ جو بات کر کے بولتے اس میں گنگنے پانی کی اندر بیٹنا ہوتا ہے تیج ہو جاتی ہے دنچریہ میں بتلا ہو گیا سٹ جو بات ہو گیا اس کے علاوہ کچھ کریم ساتی ہیں اب کریم کے اندر جو بیسک ایم ہوتا ہے کریم لگانے کی جو آتی ہے کہ جو آپ کے اسپھنگٹر ہے جو ٹائٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائے وہ ڈھیلا ہوگا تو بلیڈ سرکولیشن بڑھے گا اور اس سے جو گھاؤ ہوا ہے وہ گھاؤ جلدی سے بھر جائے گا اور اسپھنگٹر ڈھیلا ہونے سے جو اسٹول ہے وہ بھی آسانی سے پاس ہوگا تو اس کے لئے کریم آتی ہے تو نائٹرو گلیسرین کریم ہے جیسے وہ یوچ کی جا سکتی ہے اور 0.2% کی نائٹرو گلیسرین کی کریم ہے ایسے ہی یہ کیلسیم چینل بلاکرز دوائیاں آتی ہیں جو بلیڈ پریشر کی دوائیاں ہیں ان کی بھی کریم آتی ہے تو 2% ڈیل ٹیازیم کریم ہے یا نیفیڈپین کریم ہے اس کو بھی لگایا جا سکتا یہ بھی اسپھنگٹر کو ڈیلیٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ وارٹولیزم کا ٹاکسین ہوتا ہے بوٹاکس جس کو بولتے ہیں وہ بھی اسپھنگٹر میں اگر انجیکسن لگا دیا جائے تو وہ تھوڑا سا اس کو ریلیکس کر دیتا ہے تو ایک علاج یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر درد زیادہ ہے تو جائلوکین جیسے ہے لیڈوکین جو درد کو کم کرتی ہیں جو سوجن کو کم کرنے کے لئے اسٹرائیڈ آتی ہے ہائیڈروکارٹیشون اس کو بھی لگا جا سکتا ہے تو یہ دوائیاں کریم کامبینیشن میں آتی ہیں مطلب کہ جو کریم آئے گی اسٹرائیڈ لیڈوکین جو درد کم کرے گی نفیڈپین ہو گیا یہ نیٹرو گلیشرین ہو گیا تو اس طرح کے علاج کو ٹرائی کرنا ہے کم سے کم دو سے تین مہینے لیکن اگر ایسے لوگ جن کو یہ پرابلم دو تین مہینے علاج کرنے کے بات بھی نہیں ٹھیک ہو رہے اس کے لئے پھر سرجکل آپسن بزتا ہے سرجری میں جو اسفنگٹر ہوتا ہے جو ٹائٹ رہتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اسفنگٹر اس کے کچھ فائیور کو کاٹ دیا جاتا ہے فائیور کو کاٹ نے سے ہوگا اسفنگٹر ریلیکس ہوگا اسفنگٹر ریلیکس ہونے سے بلڈ سرکولیشن مکوسا میں بڑھتا ہے اور ہیلنگ اس سے جلدی ہو جاتی تو یہ سرزگیل جو آپ سے نہیں کافی ایفیکٹیو ہے 95% پیشن میں آرام مل جاتا ہے اس کے دو ہی ڈرابیک ہیں کچھ لوگوں میں فیکل ان کانٹیننس ہوتا ہے کبھی بھی اس ٹول ہو سکتا ہے لگ بھق 15 سے 20 پیشن لوگ میں ہوتا ہے اور کچھ پیشن کیس میں دوبارہ سے یہ پرابلا آسکتے جس کو ہم لوگ ریکرنس بولتے ہیں تو 5 سے 10 پرشن ہو سکتا ہے تو یہ different type کے ان الفیسر کے علاج ہوئے اس میں سے جو سب سے important چیز ہے جو سب کو فوکس رکھنا ہے کہ آپ دن چریہ میں کھانے میں بدلاؤ کرنا پانی پینہ اور ایکسرسائز تو سب کو ہی کرنا ہے اور اس کے علاوہ پھر یہ کچھ ٹریٹمنٹ آپ شانے اگر آپ کا اس ٹول صحیح سمیہ پہ ہوتا ہے دن چرے آپ ٹھیک رہتی ہے زیادہ ہارڈ نہیں ہونے پاتا زیادہ بڑا ہونے نہیں پاتا تو یہ گھاؤ بھر جائے گا ایسے لوگ جن کا گھاؤ تھوڑا اندر تک ہو جاتا ہے ان لوگوں میں کافی یہ پرابلم کرتا ہے ٹھیک ہونے میں جاتا لوگوں میں گھاؤ بھر جاتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ان الفی سر کے بارے جان کاری ملی ہوگی ان الفی سر مکوس میں مریچ ہوتا ہے مکوس کڑ جاتی ہے جو پائل سے اس میں بین وہاں نکلتی ہیں تو جو پائل کی پرابلم بواسیر کی پرابلم اس میں بین کو ہی کٹ کے باہر کرنا رہتا ختم کرنا ہمارا ادیس رہتا ہے جو فیشیلا کی پرابلم ہے اس میں چھے بن جاتا ہے تو اس میں صرف سرجری ہی علاج ہے اس ملدوار کے اپسس بن جاتا ہے پس کا کلیکشن تو اس کو انٹی بیٹک سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا اس کو بھی درین کیا سکتا فیسر کے بارے میں جانکاری تھی جو پائلز کے بارے میں جانکاری ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو سکتا